فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک کہوہ بنانے لگی ہوں جو بہت ہمارے بہت فیملی میں سالوں سے چلتا آ رہا ہے سمجھ لیں خاندانی کہوہ یہ بہت اچھا بہت مفید ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ میں نے لے لیا جی چمچ ایک چمچ سونف لے لی تھی اور دو سے تین ڈکڑے تھے دارچینی کے اور تین چار سبز لائچی تھی یہ ڈیڑھ کپ میں نے پانی لے لیا ایک پین لے لیا فلیم آن کیا اور اس میں ڈال دیا ڈیڑھ گلاس پانی اب پانی کو جب تھوڑا سا گرم ہوگا یا بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا تو پھر ہم اس میں یہ چیزیں ایڈ کر دیں گی یہ جی دیکھیں پانی گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں وہ جو میں نے سونف اور دارچینی اور الائچی لی ہیں وہ میں ایڈ کروں گی سونف کے تینوں چیزیں بے شمار فوائد ہیں آپ کو ان کے فائدے بتانے لگوں تو پتہ نہیں کتنی زیادہ ویڈیو بن جائیں گی تو تھوڑا تھوڑا بتا دیتی ہوں جو سونف ہے اس کو عادی طب بھی کہا جاتا ہے اور یہ سانس کو ہمارے صاف کرتی ہے تضابیت مدے کی تضابیت کے لیے بین تھا مفید ہے موٹاپا اور چربی کو بھی ختم کرتی ہے جسم کی جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اگر آپ کے کسی کے پیٹ میں گیس یا مدے ہو جاتا ہے اپھارا پن ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ختم کرتی ہے اس کے علاوہ جو دارچینی ہے وہ جو ہے وہ بھی بہت یہ بھی ایک ہرب ہے اور یہ درخت کی چھال سے بنتی ہے اور یہ گرم اور خوشک ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اس کے فائد ہیں بے شمار ہیں اچھا جی یہاں پہ پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا تو میں نے تینوں چیزیں ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ پانی ہمارا ایک کپ رہ جائے یہ دارچینی جو سبز الائچی ہے اس کو جو ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو دکھایا کہ یہ ہم نے کھول کے ذرا ڈالنی ہے بند ثابت الائچی کا بھی فائدہ ہے لیکن اب بہتر ہے کہ آپ اس میں یہ کھول کے ڈالنیں ٹھیک ہے تو یہ جی دارچینی کے ٹکڑے میں نے ڈال دی ہیں اس میں تو یہ بیسیکلی میں بنانے لگی ہوں جن کو نزلہ زکام خانسی اور جن کا بدحضمی کی شکایت ہوتی ہے یا جن کا کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا ڈائجسٹ سسٹم جو ہے وہ بہتر کام نہیں کر رہا تو ان کے لئے بیشمار اس میں فائدہ ہیں یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت سپیشلی جو ہے میرے گھر میں یہ کہ میں ہمیشہ الحمدلللہ آپ کے ساتھ وہ ہی ریمیڈی شیئر کرتی ہوں یا ٹوٹکا کہلیں یا ریمیڈی کہلیں وہ ہی آپ کو بتاتی ہوں شیئر کرتی ہوں جو خود کر چکی ہوں جس سے فائدہ حاصل ہو چکا ہے وہ ہی آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ کبھی ایسی کوئی چیز نہیں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ جس کا فائدہ نہ اور جو خود استعمال نہ کیوں ٹھیک ہے یہ میں نے گھر ڈال دیا ایک ٹکڑا میٹھے کے لئے تاکہ اس میں ذرا تھوڑا ٹیسٹ آجائے چینی آپ نے اس میں بلکل ایڈ نہیں کرنی ہے ہاں اگر گھر نہیں ہے تو اس صورت میں آپ چینی استعمال کریں ادروائز آپ گھر یا شکر کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے تو جی سبز لائچی جو ہے اس کے بھی بیشمار فائدے ہیں ٹھیک ہے دالچینی بھی آپ کو جیسے میں بتایا خون کو ساف کرتی ہے وزن کو کم کرتی ہے انٹی بیکٹیریل ہے جسم میں کسی بھی قسم کی سوزش ہو یا سویلنگ ہو اس کو ختم کرتی ہے اور کرونا کے دنوں میں تو جیسے کوویڈ چل رہا ہے اس میں اس کا کہوہ بہت 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 زیادہ فائدے مند ہے آپ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور شفاء کاملہ عجلہ عطا فرمائیں گے تو میرے رب کی نعمتوں میں جو اس نے پیدا کر دی ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ فائدے مند ہے انسان کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ نہ ہو کس کو کیسے اور کس طرح استعمال کرنا ہے تو لیکن کوئی چیز اللہ تعالی نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے اس کے علاوہ جو چوتھی چیز اس میں جائے گی وہ ہنی ہے اس کا میں آگے چل کے بتاتی ہوں جب یہ بالکل تیار ہو جائے گا پھر میں بتاؤں گی کہ وہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے تو اس دوران جو میرے چینل پر نئے ہیں نکیز کی چینل ویلوگ پر وہ ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا کوئی ٹائم نہیں لگتا کوئی وقت نہیں لگتا بس ہماری حوصلہ صحیح ہو جاتی ہے اور ہمیں اس سے یہ ہلپ ہوتی ہے کہ ہم مزید اچھی ویڈیو بنانے میں جو ہے وہ ہمیں مدد ملتی ہے اس سے اور ہمارا جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچنے میں بھی مدد کرتا ہے یہ چیز کہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیو بنائیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے لے لیا ایک کپ اور اس کو اب ہم چھان لیں گے یہ ایک کپ ڈیڑھ گلاس پانی تھا تو سمجھ لیں ایک کپ پانی جب رہ جائے تو پھر ہم نے اس کا مطلب ہے یہ ڈن ہو گیا اب میں نے چھان لیا کچھ چیزیں جو تینوں ہم نے اس کو آپ نے ویسٹ کر دینا ہے اور یہ ہمارا کہوہ اچھے سے ریڈیو کے ہے اور اب اس میں اچھا اب ہنی کا میں نے بتایا تھا ہنی بھی آپ کو پتا ہے شہد جو ہے وہ کتنا مفید ہے اور یہ جنت کا ایک بہت بڑی نعمت ہے جو شہد ہے اور اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے تو یہ میں نے بلکل پیور اور خالص شہد ہے اور بڑی مکھی کا جی سے کہتے ہیں نا یہ وہ والا شہد ہے چھوٹی مکھی کا نہیں ہے یہ بڑی مکھی کا ہے اور بلکل یہ خالص ہے الحمدللہ تو ایک چمچ وہ ایڈ کریں گے اور وہ ہم نے کس وقت ایڈ کرنا ہے وہ جب یہ تھوڑا سا اس کا جو گرم ہے سمجھ لیں گرم پان جو ہے یا جو لیول پینے والا ہو جائے تب آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اثر وائز بلکل گرم میں یا چولے پر اس کو شامل کریں گے تو جو شہد کے فوائد ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو آپ نے شہد اس کو چھان کے ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد اس میں بلکل پیتے ہوئے اس میں ایڈ کریں ہنی کا ایک چمچ اور اس کو مکس کر لیں تو یہ آپ کا کہوہ ریڈی ہے اور سبز الائچی کے فائدے میں آپ کو بتاری تھی یہ آپ کے بلیڈ پریشر کو کم کرتی ہے متلی اگر کسی کو ہو تو وہ جسٹ ایک سے دو سبز الائچی موں میں ڈال کے ہلکے ہلکے چبا کے اس کے دانیں چھلکے سمیت کھا لیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا آپ کی متلی ختم ہو جائے گی الحمدللہ یہ میرے گھر میں کبھی بچوں کو بھی متلی ہو جاتی اس کے لیے مفید ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں نئی ویڈیو تک آنے کے لیے